اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سپیشلس اینا میسیٹ یوڈک چینل کیسے آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست ریمیڈی جس سے آپ کے دانت مضبوط ہی نہیں بلکہ چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے وہ ریمیڈی کیا ہے اس ویڈیو کو جلدی سے شروع کرتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے ساتھ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سپیشلس اینا میسے سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کی اس بات کی جلدی کیجئے تاکہ آپ کو ملے اس طرح کی ویڈیوز نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے وقت زیادہ کیے بگر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس ہیں دو عدد جو ہے انگیرڈینڈز دو عدد کہلیں یا دو چیزیں کہلیں یہ ہے نمک نمک ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے ہر کسی کو پتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے نمک آپ نے اپنے دانتوں کے حساب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ آخر دانت کھاراک کیوں ہوتے تو اس کی بڑی وجہات سگرٹ کا پینہ اور پان پراغ یا پان کا استعمال کرنا چھالیاں کسرس سے کھانا تو یہ عورتوں اور مرد دونوں میں ہی ہو سکتا ہے دانتوں کی پلاہت انتہائی شرمدیگی کا سبق بنتی ہے جس کی بارے سے ہسنے تو بھی دل نہیں کرتا تو ہم آپ کی ہسی کو دوبارہ واپس لے کر آئیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے بہترین ریمیڈی یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے نمک یہ ہم بنا رہے ہیں تو نمک ہم نے اتنا لینا ہے یہ ہم نے ایڈ کر لیا اور دوسری چیز ہم نے لے لی ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیلوی جیسے کہ میں بات کر رہی ہوں ہمیں حضبے ضرورت ہمیں دونوں چیزیں لے لی ہیں تو ہمیں یہاں پر سرسو کا تیلوی تھوڑا سا لے لیں گے اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے ملا لیں گے اگر آپ کا نمک کم ہے تیل زیادہ ہے تو آپ اس میں نمک اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن اتنا تھک پیسٹ بھی اچھا رہے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اچھے طریقے سے ملا رہی ہوں اور یہ پیسٹ یار ہوگا اگر آپ کو اور ایڈ کرنا ہے یعنی ظاہر یہ بڑے جو ہوتے ہیں ان کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لئے کور ہو جاتا ہے آپ یقین کریں یہ میرا نسکہ نہیں ہے یہ میرے نانا کا نسکہ ہے وہ جو ہے استعمال کرتے تھے اور انہیں اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا تو پہلے زمانے کے لوگوں کے نسکے تو پھر کمال ہی ہوتے ہیں تو یہ نانا ابو جو ہے استعمال کرتے تھے میری والدہ نے مجھے بتایا میں نے خود استعمال کر اور مجھے بہت فائدہ ہوا تو لیجئے یہ جی خوبصورت پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ نے سمبلی کیا کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے اس سے اپنے دانتوں کو پالش کر لینا ہے اور صبح اس کی خوبصورتی اپنے آنکھوں سے دیکھئے گا جیسا کہ انگریز ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ انگریز رات کو بھی بلش کرتے ہیں اور صبح میں بھی اس سے فائدہ تو ہے لیکن اگر آپ رات کو دیسی چیز لگائیں گے اور صبح جو ہے انگریزی چیز لگائیں گے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اس مسکے کرنے کے بعد آپ خود مجھے ریزلٹ بتائیں گے اگر آپ کے دانتوں میں درد تھا کیویٹی ہے یا پھر یوں کہلیں کہ دانتوں میں کیڑا بھی لگا ہے یا دانتوں میں پلاہٹ ہے یا دانتوں میں درد ہے یا دانتوں کی جو بھی مسائل ہے تو یہ ریمیڈی آپ کر کے دیکھ لیں آپ مجھے دعاوں میں یاد دکھیں کہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تو ضرورت کو اتمائیے گا مجھے دعاوں میں یاد دکھیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سار لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لئے اپنا خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ